بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ وارک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر افشان لطیف افشان لطیف سپرٹینڈنٹ کا افشانہ ویلفر ہوں میں میں سوشل ویلفر ہوں بیت المال پنجاب کا چیف اور فارمی سٹاف پاکستان سے دردمندانہ اپیل سابق سپری ٹیٹینڈ کاشانہ بیتر ہو میں نے بطور ریاستی ملادی عمران حان کی حکومت کی شرمناک کاشانہ دارو لامان جنسی سکیٹر کے حلاف آواز اٹھائی میں نے سر پر کفن بان کر سرکوں پر تن تنہا کاشانہ دارو لامان کی شتیبوں لواریس بچوں کی عصم گری اور قطر و غرط گری کے حلاف شدید ترید احتجاج کیلے اس جور میں سابق وزیر آزم عمران حان اور ہاتونے اول بشرا بی بی نے مجھے بطرین حکومتی انتقام کا نشانہ بنایا میرے گھر پر فائرنگ کروائی گئی مجھ پر بتادیت با جان نیوہ حملے کروائی گئے میرا گھر جلا دیا گیا حتیٰ کہ میری عزت بھی پامار کر دی گئی جس کے بارے میں میں نے چیف آف آرمی صاحب حافظ آسین مونی صاحب کو حق لکھ دیا ہے انیس جون دوہزار اکیس کو وزیرے قانون و سوشل ویلسر راجہ بشارت کے حقابات پر مہکمہ سوشل ویلسر کی مدیت میں درج کروائی گئی دو جھوٹھی خکنیا اور بے بنیاد احفہ یارس میں سیشن کورٹ کے باہر سے تھانہ تاؤنشی پولیس کے مرد اہلکاروں نے مجھے اور میرے شوہر کو دن دہارے اقواہ کیا پیس جون دوہزار اکیس کو راج کے بارہ بجے ومن پولیس سیشن نٹرون سے تھانہ پرانی انار کلی کے دو مرد اہلکار مجھے نکال کر اپنے ساتھ تھانہ پرانی انار کلی دے گئے یہاں پر میرے شوہر نوشاد امید پہلے سے ہی لوکاپ میں بند تھے ہم دونوں کو تھانہ سے باہر جانے کا کہہ دیا گیا ہم دونوں میاں بیدی تھانہ پرانی انار کلی سے باہر نکلے تو مسلح افراد نے ہمیں گھیر دیا اور درائیا دھمکایا کہ اگر میں کشانہ دارو لما جنسی سکینڈل پر خاموش نہ ہوئی تو میری نازیبہ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جائے گی 22 جون دوہزار اکیس کو میرے شوہر نوشاد امید کو ساتھ روزہ جسپانی ریمان پر تھانہ ٹاؤنشی پلیس کے حوالے کر دیا گیا اور مجھے کوٹ لگ پر جیل میں بھیج دیا گیا جہاں پر مجھے دیس سیل میں کیا گیا 23 جون دوہزار اکیس کو اُس شرمناک دی اُس سیاہ دی جہاں میری عزت پا مال کی دی مجھے جیل کے دیس سین سے صبح کے وقت موپر کپڑا ڈا کر ہاتھوں پر ہتھ کری نکار کر باہر نکالا گیا اور جیل کے ہی کسی کمرے میں نے جایا گیا جہاں پہلے سے ہی کئی نامعلوم لوگ موجود تھے جنہوں نے مجھے برطرین جسپالی تشکل کا نشانہ بنایا میرا ہاتھ چلا دیا گیا میرا بازو چلایا گیا اور مجھے تاہا گیا کہ میرا شوہر دورانے پولیس حراسط پولیس تشدد میں مر چکا ہے اور میرے بچے اس وقت گن پوائنٹ پر ہیں شدید صدمر اور برطرین جسپالی تشدد سے میں اپنے ہوش و ہواس ہی کھو بہتی میرے کپڑے اتار دیئے گئے میری برخنہ ویڈیو بنائی گئی اور مجھے کہا گیا کہ میری جرت کیسے ہوئی کہ میں نے ہاتھونے اول بشرا بی بی کے حلاف سرکوں پر احتجاج کیے میں نے بشرا بی بی ہاتھونے اول جیسی پاک ہسی کا سرکوں پر موں کانا کیا ہے اب میں بھی کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہو گی میری برخنہ ویڈیو بنانے کے بعد میرے کپڑے میرے موں پر مارے گئے کہ اپنے کپڑے پہن لو میں نے انکار کیا کہ میں کپڑے نہیں پہنوں گی میں اسی طرح برخنہ حالت میں چل کر چیل کے دیکھ سینل میں دوبارہ جاؤں گی جس پر مجھے کہا گیا جب میں بھاگ کر دروازے کی طرف جانے پہی باہے جانے کے لیے کہ میرا شوہر اب بھی زندہ ہے میں نے کہا کہ مجھے میرے شوہر سے ملوایا جائے اُسی روز 23 جون 2021 کو تھانہ تاؤنشپ پولیس ٹیشن کا اسپیکٹر رانہ جمیل چیل سے مجھے اپنے سار نکال کر باہر تھانہ تاؤنشپ نے لے کر گیا جہاں پر میرے حرافت میرے شوہر نشات حمید پر بدترین جسمانی تشدد کیا جا رہا تھا میں نے اپنے شوہر کو چیل میں ہوئے اپنے ساتھ اس غیر انسانی اس شرم نام لوب کے بارے میں سب کچھ بتایا جب میرے شوہر کو کورلک پر چیل کے دیسٹر میں شفٹ کیا گیا تو وہاں پر بھی ملاقات والے تھیں نام علوم مسئلہ افراد نے آ کر میرے شوہر کو درائیہ دھمکایا اور کہا کہ اگر اب بھی اس کی بیوی افشا لطیف کشانہ کی شتیم و لوارد بچوں کی افم جری اور کتل و ہاتھ گری پر ہاموش نہ ہوئی تو پھر نہ تو نشات حمید کی بیوی کی عزت و آبرو سلامت رہے گی اور نہ ہی بچوں کی زندگیاں اور میری جیل میں بنائی گئی برحنا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جائے گی ایسا کونسا ظلم نہیں تھا ایسا کونسا جبر نہیں تھا جو سابق وزیر آزم اور ہاتھونے اول بشا بیوی نے کشانہ دارو رمان کے شتیم و لوارد بچوں پر نہیں ڈھایا ریاستی ملاسن افشا لطیف پر نہیں ڈھایا تری جون دوہزار اکیس کے بعد میں نے سرکوں پر ہونے والے اپنے تمام تر شتید احتجاج بند کر دیئے جیل سے رہائی کے بعد میں نے آج تک اپنا کوئی میرے احتجاج سرکوں پر نہیں کیا میں نے اپنے تمام احتجاج بند کر دیئے میری برہنہ ویڈیوز کو لے کر ابھی تک سابق وزیر آزم اور ہاتھونے اول بشا بیوی مجھے مسلسل بلہ میر کر رہے ہیں مجھے درائیہ دھنکایا جا رہا ہے دھنکیا دی جاری ہو اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے سیون پوائنٹ نیٹ وارک